بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ کے اوپر پچیس جولائی دوہزار اکیس کو آزاد کشمیر کے ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ نواز کتنی نشستیں حاصل کرے گی یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ان باکس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے اور اس سوال کے پیچھے ایک تئی وجوہات ہیں کیونکہ مریم نواز کی جانب سے آزاد کشمیر میں کیے کہ جلسوں کے اندر ایک مخصوص بیانیاں بیچنے کی کوشش کی جاری ہے کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف دھاندلی ہوگی اور اگر مسلم لیگ نواز ہار گئی تو اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی نہ ہوئی تو مسلم لیگ نواز بہ آسانی آزاد کشمیر کے اندر ایک مرتبہ پھر حکومت بنا سکتی ہے اس پروپیگنڈے کی اندر اس تاثر کے اندر کتنی سچائی ہے کتنی حقیقت ہے جو کہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں مریم نواز حقائق کی روشنی میں فیکشن فگر کی روشنی میں سرویز کی روشنی میں جو لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے جو سارا اس الیکشن کا ہم نے بغور جائزہ لیا ہے ان حقائق کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تینتیس حلقے ہیں جو آزاد کشمیر کے ان کی ہم بات کر رہے ہیں بارہ حلقے پاکستان کے اندر ہیں مہاجین کے جمہو کشمیر کے لیکن ہم تینتیس حلقوں کی بات کر رہے ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر ہیں وہاں تینتیس حلقوں میں مسلم لیگ نواز آخر کتنے حلقوں پر پوزیشن میں ہے اور آخر کتنے حلقوں پر وہ الیکشن جیت بھی سکتی ہے کیونکہ جہاں پر وہ مقابلے کی پوزیشن میں ہے وہاں ضروری نہیں کہ وہ الیکشن بھی جیت سکے کیونکہ مقابلہ تو پھر دونوں طرف سے ہوا کرتا ہے تو سرے دست ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں وہ حلقے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نواز اس وقت مقابلے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے اور اگر وہ ففٹی پرسنٹ بھی کرگردگی کے مزارعہ کر لے سکسٹی پرسنٹ بھی کر لے تو کتنی نشستیں جیتے گی یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو جناب سب سے پہلا حلقہ جہاں پر مسلم لیگ نواز اس وقت مقابلے میں نظر آتی ہے چاہے پہلے نمبر پہ ہو یا دوسرے پہ سرے دست ہم دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے جناب لے تھری میرپور سٹی یہاں پر دوزار سولہ میں نون لیگ کے چودری سعید انیس ہزار پانسو چودہ ووٹ لے کر جیتے تھے بیرستر سلطان پاکستان طریقہ انصاف کے سولہ ہزار تین سو ستانوے ووٹ ایسی صورتیال میں جبکہ حکومت بنی نواز لیگ کی ہوا تھی اسلام آت کے اندر ان کے حکومت بھی پھر بھی بیرستر سلطان تین ہزار ووٹوں سے ہارے اس مرتبہ پھر انہی دونوں امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے بیرستر سلطان کی پوزیشن بھی ماضی کے نسبت خاصی بہتر ہے اور اسلام آت کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت ہے اور عموماً یہ روایت ہے کہ وہی پارٹی جیتا کرتی ہے آزاد کشمیر میں اور لوگ اس روایت کے ساتھ ہی چلتے ہیں برادرییں بھی زیادہ جو ہیں وہ اس مرتبہ علاقے شہری علاقے لیکن یہاں جو برادرییں موجود ہیں ان میں سے بھی کافی برادرییں جو ہیں وہ بیرستر سلطان کی سپورٹ کر رہی ہیں اگلا حلقہ جناب ہمیں نظر آتا ہے لے سیون بھمبر کا دوزار سولہ میں تیس ہزار تین سو انتالیس چودری تاریک نون لیگ کے چودری انوار آزاد امیدار ستائیس ہزار چھے سو چھے پتر اس مرتبہ چودری انوار آزاد نہیں ہے ان کے پاس پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ ہے چودری تاریک پھر نون لیگ کے امیدوار ہیں اور جناب جٹ برادری راجبود برادری اور راجبود برادری دو برادری ہیں راجبود برادری کے راجہ ذلکرنین گروپ کی حمایت حاصل ہے چودری انوار کو اور ان کی پوزیشن بھی یہاں پر نسبتاً بہتر نظر آتی ہے چودری تاریک اس حلقے میں بھی مسلم لیگ نواز کے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے الے گیارہ سینسہ یہ وہ پہلی نشست ہے جس کے متعلق لوگ بات کر رہے ہیں تبدیلی آتی ہے لیکن راجہ نصیر نے چونتیس ہزار چارسو بیاریس ورڈ لیے تھے نواز لیگ اور چودری اخلاق پی ٹی آئی اکیس ہزار پانسو چیلیس اس مرتبہ پھر چودری اخلاق ہیں اور راجہ نصیر دونوں سیم کینڈیڈیٹ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب صورتحال ذرا مختلف ہے اور اس مرتبہ جو ہے وہ تبدیلی کا چانس بھی ہے کیونکہ وہی ایک رویہ وہی ایک رجحان کے جو حکومت اسلام آباد میں ہو وہی حکومت بنا کرتی ہے لیکن یہاں پر نواز لیگ بہرحال مقابلے میں ہے اور تھوڑی سی سلائٹلی ہمیں آگے نظر آ رہی ہے اچھا آگے اگر ہم بڑے تو اگلا حل کا جناب آتا ہے لے سترہ حویلی اچھا ایک خاص بات نوٹ کیجئے گا کہ انہی جگہوں پر نواز لیگ نے جلسے بھی کی ہیں مریم نواز نے بڑی چلاکی اور شہری کے ساتھ تنگ جگہوں کے اوپر اور بیک ڈروپ سے ان کے شارٹس خاص طور پر بنوائے گی ان کی ٹیم کے جانب سے اور یہ بتانے کے لئے کہ لوگ بڑے جیم پیکڈ ہیں لیکن ہم وہاں کے لوکلز جو لوگ ہیں ان کی جو ابزرویشنز ہیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جو تمام تر جائزہ تینتیس حلقوں کا لیگ ہے وہ آپ کے سندھ رکھ رہے ہیں اللہ سترہ حویلی دوزار سولہ میں چودری عزیز نون لکے چونتیس زار تین سو تیرہ اور خاجہ تارک سعید چوبیس آر اکسو چوبیس پاکستان پیپس پارٹی کے اس مرتبہ جناب چودری عزیز مسلم لکے نون کے پھر کینی ڈیٹ ہیں فیصل ممتاز راٹھور پیپس پارٹی کے مضبوط امیدوار ہیں اور چودری عامل نظیر پی ٹی آئی کے رینڈیٹ بھی اچھی کمپینڈ چلا رہے ہیں تری وے فائٹ ہے گجر راجپوت سید خواجگاند و کریشی برادری ہے یہاں پر بھی پاکستان مسلم لکے نواز جوہ مقابلے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے الے اٹھارہ باسپور پونچ دوزار سولہ میں چودری یاسین گلشن انیس دار چار سو تیرہ سردار عبدالکجوم نیازی اٹھارہ سات سو پینٹیس مسلم کانفرنس اس مرتبہ سردار نیازی کے سردار عبدالکجوم نیازی کے پاس پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ ہے جو صرف چند سو ووٹوں سے گزشتہ الیکشن ہارے تھے اور چودری یاسین گلشن پھر نواز لکے امیدوار ہیں اور جناب یہاں پر بھی اس مرتبہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سلائٹلی آگئے لیکن پاکستان مسلم لکے نواز مقابلے کی پوزیشن میں ہے ڈلی مغل مغل گجر سید راجپود برادری ہیں جناب یہاں کی حجیرہ پونچ انیس اگلا حلقہ دوزار سولہ کے رتائے سردار خان بہادر نون لکھ تئیس دار چھے سو اٹھ سٹھ سردار غلام صادق سولہ دار ایک سو دو پیپس پارٹی فود ہو گئے تھے سردار خان بہادر پھر جناب معاملات چلاتے رہے سردار آمیر الطاف جو اس مرتبہ نون لکھ کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں اور وہ پوتے ہیں جناب سردار خان بہادر کے اور سردار ارزش خان پاکستان طریقہ انصاف کے انڈریٹ یوں کہ سردار خان بہادر کے بیٹے ہیں یعنی کہ سردار ارزش جو ہیں وہ چچا ہوئے سردار آمیر الطاف کے چچا اور بتیجہ کے درمیان مقابلہ بتیجہ جو ہے وہ نون لکھ کے اندر اور چچا پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سدن مغل گجر راجپود برادریاں اور یہاں پر بھی مقابلہ ہے جناب پاکستان طریقہ انصاف پیپس پارٹی اور نون لکھ کے درمیان یہاں پر نون لکھ بھی مقابلے کی پوزیشن میں فیلحال نظر آ رہی ہے اگلا حل کا جناب الے تئیس پلندری کا جناب پی ایم ایل این کے ڈاکٹر نجیب نکی پچیس زار سہ سو باتیس اور مولانا سعید یوسف تئیس زار ایک سو کیانوے نجیب نکی جیب کے تھے سعید یوسف دوسرے نمبر بڑھ رہے تھے اس وقت جے جوائی کی ٹکٹ تھا سعید یوسف کے پاس اس پرتوہ پی ٹی آئی کی سپورٹ سے پاکستان طریقہ انصاف کی سپورٹ سے آزاد امیدوار ہیں ڈاکٹر نجیب نکی پھر جناب الے چوبیس بلوچ سردار فاروق طائر چھبیس زار دوسہ ستر پاکستان مسلم نگ نواز فائی مختر ربانی انیس زار چار سو چھے پیپس پارٹی لیکن اس مرتبہ فائی مختر ربانی پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر ہیں اور سردار فاروق طائر ہیں پھر مقابلے کے اندر اور ایک اور امیدوار بھی ہیں راجہ عبرار مناس یہاں پر طریقہ انصاف کے جو کہ آزاد ہیں اور انہیں سردار تنویر علیہ آس گروپ کی حمایت حاصل ہے اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سردار فاروق طائر مقابلے کی پوزیشن میں ہیں بہرحال ان کا مقابلہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہی ہے سدن راجپود ایوان امیناس راجپود برادری ہیں الے چوبیس میں بھی نولک مقابلہ کرتی نظر آ رہی ہے وادیان علم الے پچیس شاہ غلام قادر سپیکر تھے نواز لی کے چالیس ہزار دس ووڈ لیے تھے عبدالوحید پیپس پارڈی کے اٹھارہ ہزار سیسو پچھتر ووڈ انہیں لیے تھے جناب اور اب مقابلہ ہے سردار گل خندان پی ٹی آئی کے مضبوط کینڈیٹ ہیں پوزیشن بہتر ہے شاہ غلام قادر نون لی کی پوزیشن ذرا ہلکی ہے برادریاں مغل خاجگان سواتی پتھان ملاخل پتھان آوان کریشی گجر راجپود یہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نواز مقابلے کی پوزیشن میں جناب نظر آ رہی ہے اس کے بعد جو اگلا ہلکہ ہے وہ ہے جیلم ویلی کا الے بتیس راجہ فاروق حیدر کا یہ ہلکہ ہے جیتے تھے یہاں پر تیس ہزار چھے سو پچیس ووٹ لے کر اشفاق زفر پاکستان پیپس پارڈی کے سولہ ہزار تین سو چودہ دوسر نمبر پر رہے تھے اب کی بار راجہ فاروق حیدر مسلم لیگ نواز کے کینڈیٹ ہیں سبزارہ اشفاق زفر پاکستان پیپس پارڈی کے کینڈیٹ ہیں اور پی ٹی آئی کے سید زیشان حیدر اچھی کڑی کمپین کر رہے ہیں پی ٹی آئی بھی پوزیشن میں ہے پیپس پارڈی بھی مضبوط ہے لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اس ہلکے میں اگرچہ راجہ فاروق حیدر مشکل میں ہیں لیکن مقابلہ کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سونگ ووٹ بھی ہوتا ہے تو جناب یہ ہلکوں کی تفصیلات ہاں ہم نے آپ کے سامنے رکھی لے ایک سے لے تین تیس کے درمیان کون سے ہلکے ہیں یعنی لے تھری لے سیون لے الیون لے ٹویلو لے ایٹین لے نائنٹین لے ٹوینٹی تری لے ٹوینٹی فور لے ٹوینٹی فائف اور لے تھرٹی ٹو یہ جناب دس کے قریب ہلکے بنتے ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز مقابلے کی پوزیشن میں ہے اور ضروری تو نہیں کہ یہ دس کی دس نشستیں وہ جیتنے میں کامیاب ہو جائے باقی لوگ بھی تو مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کی پوزیشن وہاں پر اچھی اور کڑی ہے اور تمام تر اندازوں کے مطابق تمام تر رائے کے مطابق میری معلومات کے مطابق مسلم لیگ نواز بہت زیادہ بھی جیت سکی اگر ففٹی پرسنٹ بھی نشستیں جیتی تو پانچ زیادہ زیادہ چھے نشستیں ان تمام الیکشن کے اندر ازاد کشمیر کے لیگشن کے اندر اگر چھے نشستیں جیتتی ہے تو بہت ہی عالی کرکردگی ان کی ہوگی تو جناب یہ ہے وہ تمام تر بیانیاں جو کہ دبردوس ہو جاتا ہے مریم نواز کا مسلم لیگ نواز کا کہ ان کے ساتھ دھاندری ہوگی ان کو ہروایا جائے گا کیونکہ وہ جن حلقوں پر مقابلے کی پوزیشن میں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے حقائق کی روشنی میں باقی حلقوں کے اوپر کسی طور پر وہ مقابلے کے اوپر ہی نظر نہیں آرے تو جیت کیسے ہوگی موجود ہیں وہاں پر لیکن تیسے نمبر پر چوتھے نمبر پر پانچوے نمبر پر یہ ہے وہاں کے حلقوں کی تمام تر تفصیلات تازہ ترین اور کمپین کے آخری دن چل رہے ہیں اور جناب عید کے چوتھے دن الیکشن ہوں گے ہفتے کے روز کیونکہ بدھ کو عید ہے بدھ جمرات جمعہ جمعہ کو کمپین الیکشن کمیشن کے مطابق نہیں ہو سکتی لیکن بدھ جمرات عید کے پہلے دو روز کمپین میں گزریں گے لوگ عیدے ملیں گے لوگ عیدے ملیں گے ایک دوسرے کے گھر جائیں گے جو فودگیوں ہوئی ہیں ان کی آن افسوس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن اپنے ریلیشنشپ مضبوط بنائیں گے ووٹ لینے کے لیے صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں کیونکہ بہرحال کمپین جو تھی وہ اپنی جڑیں بنا چکی ہے تو ناظرین یہ تھا وہ نون لگ کا پروپیگنڈا جس کا سارا توڑ ہم نے آپ کی حدمت پیش کر دیا کہ کیسے نون لگ یہ ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جناب ان کے خلاف دھاندلی ہوگی حالانکہ وہ صرف دس نشستوں پر مقابلے میں ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل اللہ آپ کے دنوں میں حاضر ہوتے ہیں اللہ نگبان